اللہ تعالیٰ قیمت اور شکر ہم اللہ تعالیٰ کا ادا نہیں کر سکتے ہماری عام سادہ زبان میں اسے جڑپان کہتے ہیں اور طب کی زبان میں اسے خلنجاں کہتے ہیں اس کے بہت زیادہ مرکبات مارکیٹ سے مل جاتے ہیں مگر جو مزہ خود بنانے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں آتا جو آرش جالی نوس اس کا بہت مشہور مرکب ہے میڈے کی میڈیسن ہے مختلف کومپنیوں نے اپنے نام سے بنائی ہے مگر طب میں ہزار ہا سال سے یہ جو آرش جالی نوس مان رہی ہے خلنجاں ایک جڑ ہے جو دو سے تین موٹی ہوتی ہے اس میں سونڈ کی طرح کافی زیادہ میدہ کی مقدار بھی پائی جاتی ہیں اس کے بہت زیادہ خواس ہیں اس کا مزاج گرد گرم خوشک ہے گرم خوشک ہونے کی وجہ سے یہ جگر کو طاقت دیتی ہے میڈے سے گیس قبل تضابیت کو ختم کرتی ہے اور ریاہ کو تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے اگر اس کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو اگرچہ چیز تو بہت سستی ہے مگر اس کے فوائد اتنے ہیں کہ جگرد کی تقریباً ستر سے اسی پرسنٹ امراض اس چھوٹی سی میڈیسن سے ہی ختم ہو سکتے ہیں پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو اس کے خواہس میں سے ایک ہے کہ یہ چہرے کو صاف کرتی ہے اگر اس کا لیب بنا کر چہرے پر لگائیں تو دانے جو پیمپلز وغیرہ یا خارش کے دانے یا چھوٹے چھوٹے ریشے کے دانے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں چہرے کو صاف بھی کرتی ہے رنگ کو نکھارتی ہے اور گلو بھی کرتی ہے شائننگ چہرے کی بہت زیادہ واضح کر دیتی ہے دوسرا اس کا اگر اس سے آپ مزید آگے بڑھیں تو گلے کی جتنی بھی امراض ہیں خصوصا خنناک اس پر اس کا بہت اچھے اثرات ہیں خنناک میں جب گلے میں بلگم بن کر بیٹھ جاتا ہے بلا گلا تو اس کا ایک چھوٹا سا مرکب خود بنائیں تو گلے کی تقریبا ہر مرض پر کام کرتا ہے ایک طولہ یہ خلنجہ یعنی جڑ پانچ جڑ پان لے اور شہد خالص لیں انہیں مکس کر کے شہد میں ملالیں صبح دپیر شام چھوٹا چمچ چائے کا چاٹ لے یا نیم گرم پانی یا دور سے لیں تو خنناک کی مرض میں بہت زیادہ فیدہ دے گا جن بچوں کو گلے پر جاتے ہیں یا ڈبا اتفال یا جسے ڈوا کہتے ہیں اس میں اگر یہی نسخہ بنا کر استعمال کیا جائے تو ڈوا بھی ہمیشہ کے لیے دفعی ہو جاتا ہے دوسرا جن کو تلی کی امراض ہیں یا پتے کی امراض ہیں سفرا کی کمی کی وجہ سے یہ سفرا کو پیدا بھی کرتا ہے اور جگر کی امراض میں جب صدا یعنی اپٹیٹس سی ہو جاتا ہے تو اس میں یہ خلنجہ بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے چہرے کے رنگت جب سیاہ علی شروع ہو جائے تو میں آپ کو نسخہ اس کا بھی بتا دوں گا وہ استعمال کریں اس سے جگر میں سفرا بھی پیدا ہوگا اور سفرا کی کمی کی وجہ سے جو علامات ہیں وہ بھی دور ہوں گی دوسرا جب جسم میں برودت یعنی سردی بڑھتی ہے یا بادی کی دردیں بڑھتی ہیں تو اس کے استعمال سے تقریبا تمام ہی وہ امراض جو جسم میں گیس قبض تضابیت اور جسم میں دردیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یہ سردی خشکی کی علامات ہیں وہ خلنجہ کے اکیلے کی استعمال سے ہی ختم ہو سکتی ہیں خلنجہ کو آپ ایک تولا لیں سات دارچینی ایک تولا لیں مرچ سیاہ ایک تولا لیں اور سند ایک تولا لیں اور شہد کو پانچ تولے لے لیں انہیں گرینڈ کر کے شہد میں مکس کر لیں صبح شام کھانے کے ایک گھنٹہ بعد چھوٹا چمچ چائے کا آدھا نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں گیس ہو قبض ہو تضابیت ہو جسم میں دردیں ہو خصوصاً قوت باہ میں اس کا بہت اچھا کردار ہے مردانہ طاقت کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے یہ نسخہ پیمن کے مسئلے کو یا امساق کو جو انتشار کی کمر جن مریضوں کو ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ فیدہ دیتا ہے میں نے اپنے کلیننگ بس کا نام صداجوانی رکھا ہے سردیوں میں ضرور میں استعمال کراتا ہوں ہر وہ مریض جنہیں یہ علامات ہوں جس کمر میں درد ہو مردانہ طاقت کی کمی ہو جسم میں تھکاوٹ رہتی ہو بی پی لو رہتا ہو تو اس کے استعمال سے یہ تمام امراض دردیں سوزش ورم اور مردانہ طاقت انتشار کی کمی وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرا جن مریضوں کو اکثر کڑالے بڑے پڑتے ہیں تو اس کے جڑ پان کے استعمال سے یا یہ نسخہ جو میں نے بتایا اس کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے یہ جو کڑالے پڑتے ہیں اور تشنج کی امراض ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اکثر مریض کہتے ہیں کہ ہم جب بولتے ہیں تو قریب بیٹھے ہوئے بندے کہتے ہیں کہ آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس کے جڑ پان کے اکیلے کبھی اگر پیس کے صبح شامہ دادہ ماشا استعمال کر جائے تو موہ کی بدبو ہمیشہ کے لیے اور گیس کا بستضابی ختم ہو جاتی ہے اگر یہ نسخہ بنا لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے دارچینی والا اور خلنجہ اور مرچسیہ والا میں نے آپ کو بتایا وہ استعمال کریں اس سے موہ کی بدبو بھی ختم ہوگی جگر کی طاقت بڑھیں گی خون بھی پیدا ہوگا گیس کبز تضابیت بھی ختم ہوگی اور دردیں تو ہمیشہ کے لیے خیر باد ہوگی آلو انڈا پراتھا تلی اشیہ تیز نمک مرچ کھٹی اشیہ اور بوتروں سے پریز کریں اور یہ نسخہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو تمام امراض جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں خیدہ بھی ہوگا اور ان تمام امراض سے چھٹکارہ حاصل ہوگا انشاءاللہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ